موسیقی جی ویلکم بیک سویرہ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید نئے رجحانات اور روزگار کے نئے مواقع فراہم کرنا دور حاضر کی سب سے اہم ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ گفتگو کریں کہ ذمہ دار کون ہے اور ذمہ داری جن پر آئید ہوتی ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں ان کو پورا کیسے کر سکتے ہیں ان کے حوالے سے کن اقدامات پر غور کیا جانا ضروری ہے یا کون کون سی ایفٹ ضروری کرنی ہے اس کے حوالے سے والدین پر بات ہو رہی ہے یا سازہ اکرام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے کہ کلیکٹیولی یہ معاشرہ کس طرح سے کونٹریبیوٹ کر سکتا ہے نئے مواقع پیدا کرنے کے حوالے سے اور ایکسپٹنس کیسے دے سکتا ہے کیونکہ جب تک یہ معاشرہ ایکسپٹنس نہیں دے گا ایک انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کلیکٹیولی ایفٹ کی بات ہوگی اور اس میں سٹیٹ کا کیا کردار ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ریدہ جیسے کہ بریک پر جانے سے کبھی بات ہو رہی تھی تو تھوڑا سا اگر نئے روزگار کے مواقعوں کے حوالے سے بات کریں اس وقت نوجوان نسل کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو کانفیڈنس دیا جائے ان کو مواقع دیے جائیں ان کو کوئی نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم پروائید کیا جائے جہاں پہ وہ اپنی سکلز منواس سکیں جہاں وہ اپنے اندر موجود صلاحیتیں ان کے اندر جتنی بھی ایبیلیٹیز ہیں یا ان کا جو ٹیلنٹ ہے جو کہ چھپا ہوا ہے جس کو ہم نہیں نریش کر پائے وہ منواس سکیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ سائیکلوجیکلی ایک انسان کو گھروم کرنے کے لیے کتنا ضرور ہے کہ جو وہ چاہتا ہے اسے کرنے کا موقع دیا جائے تعلیمی ایداروں کے یہاں پر جب بات آتی ہے کہ سائیکلوجیکلی کس طرح سے ان کو کونفیڈنس کی دو اہم تعلیمی ایداروں کی اہم ذیمہ داری ہے کہ پہلے سیلف کونفیڈنس بچے میں پیدا کیا جائے دوسرا کریٹیوٹی پیدا کیا جائے اگر سیلف کونفیڈنس بچے میں نہیں ہے تو وہ ستیج پر یا کہیں بندوجیلی بھی کھڑا ہو کر اپنا نام تک کونفیڈنس کے ساتھ نہیں بتائے گا جب اس کانسلر اس سٹوڈنٹ کانسلر اس کیلوجیکلی جتنے بھی پروسیس تھے میں نے اس کیلوجیس جب میں گئی ڈیفرنٹ میں میں نے ویزٹ کیا جو ہے پرائیوٹ ڈیفرنٹ کو کھا جاتا ہے کہ ڈیسٹرائیب ڈیورسیلف آپ کون ہیں اپنی تحریف کریں اپنا آپ بتائیں تو وہ ان میں سے بہت کم بچے ہیں جو طریقے سے اپنا نام بھی بتا سکتے ہیں سیلف کانفیڈنس دینا بہت ضروری ہے دوسری حیث ہے جی ان میں کریٹیوٹی کتنی ہے کتنا وہ ایک چیز کو ڈیفرنٹ ویس سے سوچ سکتے ہیں ہم کہتے ہیں جی سوشل میڈیا برا ہے یہ برا برائیاں بہت ہو گئیں ہمارے ہمارے منڈ میں اس کا استعمال کیا ہے بہت ہو گیا پلائیر بہت ہو گیا فن سوشل میڈیا پہ کیا ہم نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ یہ کتنے فائدے کے لیے بنا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ 21 سدھی تیزی کا دور ہے یہ ہے وہ ہے اس میں فتنے ہیں فساد ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لکی دور بھی یہی ہے جس میں ہمارے پاس اتنے زیادہ ریسورسز ہیں کہ ہم بیٹھے بٹھائے ایک کلک پہ ہم دوسرے شہر کے دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں ہماری ویڈیو اس کے ساتھ شیئر ہو جاتی ہے تو اس کے اگر ہم روزگار کے لحاظ سے دیکھیں یا بزنس کے لحاظ سے دیکھیں آن لائن تو اس کے کتنے فائدے ہو سکتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک چیز کو صرف ایک ہی طریقے سے نہیں دیکھنا مختلف طریقوں سے دیکھنا ہے مختلف آپشنز دیکھنا ہے وہی بات کہ صرف ڈاکٹر انجینئر یا بس یہی چیزیں نہیں رہ جاتی دنیا میں اور بھی چیزیں ہیں تو بہت ضروری ہے کانفیڈنس پیدا کیا جائے بچوں میں اور ایک چیز کو ایک ہی طریقے سے آپ نے نہیں سوچنا ہے ٹیچرز کی رسوانسیبیلیٹی ہے معاشرے کو یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی تنگ نظری اور شدت پسندی کو چھوڑے اس کو ختم کرے لڑکیوں اور لڑکوں کو برابر جو ہے وہ روزگار کے مواقع بھی فراہم کرے اور تعلیم کے بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلان گاؤں ہے گاؤں تو دور کی بات ہے شہروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے پروپر جو ہے وہ کالیجز ابھی تک ہمارے نہیں ہیں ہمیں مچور ہونے کی ضرورت ہے اب ہم بہت ہو گیا بچپنا بہت ہو گیا ہم نے بہت شغل بات کہتے ہیں نا کہ میڈیا کے ثرو بھی ہم نے کر لیا اب ہمیں مچورٹی کی طرف جانا ہے ہماری سوسائٹی کو مچور ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک چیز کو اچھی طرح سے کرے اور ایک چیز کو ایکسپٹ کرے ایک تنگ نظری کو چھوڑ دیں کہ اب ہمیں ایکسپٹ کرنا ہی ہوگا کہ اس دور میں ہمیں میل اور فیمل ان میں ہمیں فرق نہیں کرنا ہے یہ احساس ذمہ داری ریدہ خواتین کے اندر لانی بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو بھی باور کرائیں کہ وہ بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں اگر وہ گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکل سکتی انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنے اپنے تمام ہاؤس ہولڈ دیکھتے ہیں تو گھر پہ موجود رہتے ہوئے بھی وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں جو کہ اس معاشرے کی بہتری کے لیے اگر ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں ایک کانٹریبیوشن پروائیڈ تھی ہے اور اگر اس طرح کہ ہم محض یہی فورس کریں ایک ہی چیز پہ بات کریں کہ روزگار کے محض محض مردوں کو ہی ملیں گے عورتوں کو نہیں ملیں گے تو پھر احساس کمتری سٹارٹ ہو جائے گی اور پھر وہی چیز وہی عورت مارچ اور وہی سلوگنز جو ہم نہیں چاہتے کہ شیئر کیے جائیں پھر وہ بھی ہمیں سننا پڑتے ہیں تو بسیکلی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو جو سپیس ہے وہ معاشرہ ہی دیتا ہے اور پھر معاشرہ ہی اس بارے میں کمپلین کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا جو بھی چیز جنم لیتی ہے چاہے وہ کوئی برائی ہے چاہے وہ اچھائی ہے وہ معاشرے سے ہو کیونکہ انڈویجوالٹی جو ہے تو ہمیں انڈویجوال تربیت کی بھی ضرورت ہے اور معاشرے کی ضرورت ہے کریئر کاؤنسلنگ سینٹر بننے چاہیے کریکٹر بیلڈنگ کے لیے سینٹر بننے چاہیے کاؤنسلر کو بقاعدہ سٹوڈنٹ کاؤنسلر جو ہیں وہ ہائر کرنے چاہیے تعلیمی اداروں کو گورنمنٹ پہ بھی گورنمنٹ سے بھی میری اپیل ہے اور پرائیویٹ پہ بھی کہ سٹوڈنٹ کاؤنسلر کو ہائر کیا جائے تاکہ سٹوڈنٹ اٹلیسٹ خود سے ملاقات کر سکے اس کو پتا چلے کہ میری پرسنیلٹی کیا ہے اور میں نے محض وہ بھیڑ سال یہ نہیں کہ سارے ایک طرف چل رہے ہیں تو میں نے بھی اس طرف چلنا ہے اس کو بقاعدہ کاؤنسلر کے ساتھ اس کی میٹنگ ہو اس کی کاؤنسلنگ ہو اس کو اپنی حسوسیات کا اپنی صلاحیتوں کا پتا چلے جب ہمیں اپنی صلاحیت کا ساتھ ساتھ اپنی مینٹل گرومنگ کے لئے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم کاؤنسلنگ سیشنز ان کو پراپر لیں اور پیرنٹس کی بھی ذیمہ داری ہے اگر ان کو جہاں پر پرابلم نظر آرہا ہے ایک بچہ چپ چپ رہتا ہے بلکل بات نہیں کر رہا یا اپنے کریر کے لحاظ سے بہت ڈاؤن جا رہا ہے تو بہت ضروری ہے کہ اس کی کاؤنسلنگ کروائی جائے ان کا بچہ اگر چیزوں سے دور بھاگ رہا ہے اگنورنس دکھا رہا ہے تو اس کو نہ صرف ہم نے کنٹرول کرنا ہے بلکہ اس کو ایک بہتر ڈائریکشن بھی فراہم کرنی ہے اس کے ساتھ جہاں کاؤنسلر سے کردار کی ہم بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پیرنٹس کو بھی کاؤنسلر کی ضرورت ہے ان کی کاؤنسلنگ بھی ہونی چاہیے کیسے ہو سکتی ہے اس میں آپ کیا ہمارے ہاں پیرنٹس کے لئے کوئی دارہ نہیں ہے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور از ایرلانس کام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اور پیرنٹنگ کام کرتے ہیں تو انفرشنلی کوئی بہتر ادارہ نہیں ہے ہونا چاہیے گورنمنٹ کے لیول کے اوپر اکدارہ ہونا چاہیے جو والدین کو فوکس کر کے ان کی تربیت کرے جہاں تک ایڈکیشن اور ٹیکنیکل کی بات ہے جو روزگار اور ان چیزوں کے حوالے سے میرا باس چلے میں تو یہ سولہ سال کی ایڈکیشن ہی ختم کرتا میں تو اتنا سمجھتا ہوں اور پورا ایک روڈ میں میں کہا بہت سارے ایسے لوگ پورا روڈ میں بنا کے دے سکتے ہیں کہ ٹیکنیکل سکلز کے اندر لوگوں کو لے لیا جائے جاندیب صاحب نے جیسے کہ آپ تو دوری جوب کا تو ہی نہیں سٹارٹ اپ کا دور ہیں انٹرپنیر اور آپ نے پورا اور یہ صرف جو لڑکے ہیں نوجوان ہیں ان کے اندر نہیں ہیں جو ہماری یونیسٹی گریجوئیٹ ہیں طالبات جو ہیں ان کے اندر بھی ہیں میں چار پانچ دن پہلے آپ کو بات باتاتا ہوں ایک سکول کی کوڈینیٹر انہوں نے وٹس ایپ پہ سٹیٹس لگایا چھ مہینے یا آٹھ مہینے پہلے انہوں نے کوئی سٹیچنگ کا کام شروع کیا میں نے اہلیہ کو بتایا کہ میں نے کہا کہ ان کو موٹیویٹ کریں تین چار دن پہلے ان کی کال وائس میسیج آیا کہ آپ سر میرے پہلے کسٹمر تھے اور آج چھ مینے یا آٹھ مینے کے بعد میں اپنا برینڈ لانچ کر رہی ہوں مطلب یہ اسی جو ہے وہ گردو نوہ اسلامباد کے جو رولر ایریا وہاں پہ وہ کوڈینیٹر تھیں یہ میں ایک ایک ایگزامپل دے رہا ہوں ایک ایک ایگزامپل تو موقع بہت ہیں یعنی فری لانسنگ کے تھوڑا آپ کام کر سکتے ہیں ایمن آپ جوب بھی کہیں کرتے ہیں آپ کے باس اتنے زیادہ موقع ہیں اور میں سمجھتا ہوں وہ طالبات کے لیے تو بہت زیادہ ہیں آپ گردویٹس ہوتے ہیں میں خود کئی لوگوں کا انٹرویو کرتے ہوئے فیمیلز کے اندر خاص طور پر جو ٹیکنیکل سائیڈ پہ ہیں تو جب وہ دیٹیل میں دسکشن ہوتی ہے تو دے آر ایڈی ورکنگ ایڈ ہو گھر پہ کچھ نہ کچھ کر نہیں کوئی نہ کوئی کسی ارگنیزیشن سے ببستہ ہے کوئی سوشل میڈیا رن کر رہا ہے کوئی سوفویر ڈیویلپ کر رہا ہے کوئی ٹیکنیکل سپورٹ دے رہا ہے لیکن فکار صاحب یہ ایک چھوٹا پروپورشن ہے مجورٹی کیسز کو اگر ہم دیکھا جائے تو وہاں پہ یہی رجحان پایا جاتا ہے کہ ڈگری کمپلیٹ ہوگی تو ہی ہم کچھ کر پائیں گے اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ کسی انٹرویو میں اپیئر ہونے جاتا ہے تو اس سے ایکسپیرینس ڈیمانڈ کی جاتی ہے جس نے اپنے سولہ سال سترہ سال اٹھارہ سال جو ہیں وہ صرف تعلیمی سرگرمیوں میں گزاریں اس ایکسپیرینس کو کون پورا کرے گا میں اس بات کو یقینا آنسر کروں لیکن میں جو ہم زندہ کیوں ہم زندہ کیوں ہیں پرپس کیا زندگی نہیں پتا اگر آپ کو پرپس نہیں پتا تو آپ سب سے پہلے آج کے نوجوان ہم سب کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ پرپس آف لائف ہے وٹی ایو تنگ کہ اچھا دس مئی پرپس آپ رائے ڈون کر اگر آپ پرپس پتا جائے تو پھر آپ کہیں اچھا یہ میرے گول ہیں ای میرے گول ہیں ای ان گولز تو پھر نوجوان کو بتانا چاہیے کہ اس کمپیٹنسی کے لئے کریکٹر چاہیے اس کمپیٹنسی تب آپ اپنا وی اندر وی اندر وی اندر وی اندر آپ اچھیو کر سکتے ہیں اب ٹیکنیکلی سائٹ پر یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ ایک سمپورٹشن میں لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ والدین السادزہ معاشرے کے اندر دوست اب آپ ڈیریکشن نہیں اس لئے نہیں ہے میں دیزائننگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ آپ کو ایک اگزمپل دیتا ہوں ضرور اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اور بہت سائے سے بہت چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں پانچ اور سات دن کے میں دس اور گیارہ سال کے بچوں کو جانتا ہوں کہ وہ ڈیزائنگ کرتے ہیں اور ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور اس سے بھی چھوڑیں میں اس سے بھی زیادہ آپ کو اگزمپل دیتا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ساڑھے چھ سال کا ہی نوز ویڈیو ایڈیٹنگ اچھا اب یہ جو کوویڈ والی صورت احال آئے ایک طرف تو سکول بند ہو گئے ہم اب تعلیم کہاں پہ ترجیحات ہیں اللہ نوز بیٹر یا گورنامین خود سمتی ہے تو ہم سمتے ہیں کہ تعلیمی ادارے کھلنے بھی چاہئے تاکہ والدین اور ہم سب فوکس ہو سکیں لیکن دوسری طرف جو ہے آپ والدین کے پاس ایک پورا ٹائم ملا کہ آپ بچوں کے ساتھ اٹریکشن بنائیں اور انہیں سکل کی اوپر فوکس کریں صحیح میں یہ اگزمپل جو اپنی دے رہا ہوں ہم نے فیملی کے بچوں کو دیکھا کہ صبح شام ہو گھر پہ آپ کیا کیا جائیں تو ہم نے ٹیکنیکل ان کی ایج کی مطابق کچھ کورس ڈھونڈے اور پتا چلا کہ یہ یہ کورس ہو سکتے ہیں دے لرن ان دے لرن الاٹ اب چھے سات سال آٹھ سال کے بچے اپنے بچوں کے ساتھ کیا اور بچوں کا ریسپانس آیا وہ کیا تھا کہ ہم تو ٹائمز آیا کر رہے تھے یہ تو بڑی پازیٹیو ہے ہم نے پاور پوائنٹ سیکھ لیا ہم نے آفیس سیکھ لیا ہم نے اکسل سیکھ لیا ہم نے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لیا یہ چھوٹے چھوٹے کورس ہیں پانچ ساتھ دن لگتے ہیں لیکن یہ لائف سکلز ہے بچے کے اندر انکلکیٹ ہو جاتی ہے کہ آپ پڑھیں ضرور لے ساتھ یہ چیز بھی ہو سکتی اب ان میں سے ایک بچے ہمیں ملا اس نے کہا کہ میرا گیارہ سال کی عمر میں اسے تین چار مینے رہتا ہے تو گیارہ سال کی عمر تک میں پہلا پروجیکٹ لے آنا اچھا کہ مجھے ڈیزائننگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ کا پہلا پروجیکٹ لے یہ تک ہے یہ تینکنگ بچے کے اندر والدین نے ڈالی ہوگی اور یہ ابھی کی بات ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم سرچ کریں ایسی چیزوں کو اور دنیا میں ہیں میں ٹریننگ کے آپ کو بات بتاتا ہوں لوگ کہتے ہیں ٹریننگ بڑی مہنگی ہو جی ٹریننگ کے اندر اتنے پیسے ہونا شروع ہو گئے میں نوجوانوں کو آج بھی آپ کے اس پلیٹ فارم کے دور بتا رہا ہوں ہاورڈ سے لے کر ایم آئی ٹی سے لے کر آکسفورڈ اور کیمبری یونیورسٹی فری کورس کرواتی ہیں آپ جا کے چیک تو کریں وہ صرف سنتے ہیں اویل نہیں کرتے اب اس کے اندر لوگوں کو فوکس کروانا والدین کو انکلکیٹ کروانا ایمن اساتذہ ہیں یعنی میں ڈیو رسپیکٹ ٹیچر ویری رسپیکٹڈ لیکن سستی ہے نولیج نہیں ہے چینج کو ایکسپٹ نہیں کرنا ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے اس وقت جو کووٹ کی صورتحان ہوئی پوری دنیا میں آن لائن ہوتا ہے ٹھیک ہے ایڈو ایگری کہ لرننگ متاثر ہوتی ہے لیکن ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹائم ویسٹ کریں دوسرا آپ ٹیکنالوجی سے اس کو اختیار کریں اور بچے کو ڈیلیور کریں ہمارے گھروں میں صورتحالی ہے کہ ہم چھ ہزار کا جوتا پہنیں گے آٹھ ہزار کا سوٹ پہنیں گے لیکن دو ہزار پہ وہ ٹیکنالوجی کے اوپر خرچ کر بچے کی لرننگ کو متاثر نہیں کر سکتے کہ وہ اس کے اندر کوئی پازٹیف چیز آجائے تو والدین سمیت اور آل سوسائیٹی کے اندر بچے کوئی پورا سسٹم دویلپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تمہیں یہ ہونی چاہیے میں یہ 2014 کی بات ہے پاکستان کی کچھ فیملیز کے لوگ جنہیں میں جانتا بھی ہوں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو جاب کی کیا ضرورت ہے جس کو ہم کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جونئر لیول کے جاب کر رہے ہیں پاکستان میں نے ان سے پوچھا کہ جاب سے جو لرننگ آتی ہے بہترین ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں بہیوئر ہوتے ہیں ڈانٹ برداشت کرنے ہوتے ہیں پریشر برداشت کرنے ہوتے ہیں تو اس لئے ایک ایک سال دو دو سال ہمارے والدین بھیجتے ہیں جا کے جاب کریں یہ باتانے کی ضرورت ہے والدین کو سمجھانے کی ضرورت ہے لیکن جانزیف صاحب نے جو شروع میں بات کی کہ اگر یہ چیزیں ہو جائیں اچھا یہ چیزیں انکلکیٹ ہوں گی اچھا لوگوں کو بتایا جائے گا کتنے آپشن ہیں ہمارے ہاں وہی آپشن ہیں فیسک کمیسٹری میت رکھ لو بائیو رکھ لو کمپیوٹر رکھ لو آرٹس کے اندر یہ سبجیک چار پانچ پورشن اور اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں یہ مواقع فراہم کرنا کہیں نہ کہیں جہاں انڈیویجل کی ذمہ داری ہے وہیں سٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے جہاں زیزہ صاحب کیا ایڈ کریں گے سٹیٹ اپنی ذمہ داری وہ کس طرح سے فلورش کر سکتا ہے کہ اگر ہم نئے مواقع فراہم کرنے کی بات کریں تو کچھ اپرچونٹیز نوجوانوں کے لئے سٹیٹ بھی نکالیں کچھ ایسے مواقع فراہم کریں جن کو وہ اویل کر سکیں دیکھیں پولٹیکل ویل جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس پولٹیکل ویل ہے اور آپ کو آج ہی بتا دیا جائے کہ جناب یہ ایک پوپولر ڈیسیزن ہے اور اس سے آپ کا وورٹ بینک بڑا جنریٹ ہوگا تو آپ دیکھیں کہ ہر ادارے کو یہ ذمہ داری مل جائے گی کہ جناب سکلز پروائیڈ کر نشیل کر دیں بلکل یہ ایک پوپولر ڈیسیزن نہیں ہے اس لئے اس کا پولٹیکل ویل نہیں ہے تو میں شاید گورنمنٹ سے معذرت کے ساتھ شاید ایکسپیکٹیشن نہ رکھوں مگر ایزا سیول سوسائیٹی یہ ہمارے کندوں پر یہ بہت جاتا ہے اور ایزا سیول سوسائیٹی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہتر کام کر سکتے ہیں اس چیز کو آگے بڑانے کے لیے میں ایک چیز ایڈیا ہاں ضرور کروں گا کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو اورینٹیشن ٹورڈز ڈیفرٹ آپشنز دے رہے ہیں وہاں کیا یہ ضروری نہ ہو کہ ہم ان کو انٹرڈکشن ٹورڈ سکسس بھی دے دیں انہیں یہ بتائیں کہ سکسس کیا چیز ہوتی ہے ہمارے لوگ نہیں جانتے کہ سکسس کیا ہوتی ہے دو بس چھوٹی سی گاڑی ہو ایک چھوٹا سا گھر ہو بس چھوٹی سی نوکری ہو بس زندگی گزر جائے گی زیادہ محنت نہ کرنی پڑے زیادہ آگے تک نہ جانا پڑے جب میرے شاعر مشرق نے کہہ دیا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ہماری یوتھ کیوں لیمٹیڈ تھوٹ رکھتی ہے کہ جناب بس چھوٹی سی گاڑی چھوٹا سا گھر ہو کیوں ہم اس سے آگے نہیں سوچتے تو فلیور تو سکسس جو ہے وہ مسنگ ہے تو اسا صاحب نے کہا جس دن ہماری نوجوان نسل کبوترے اڑانا چھوڑ دے گی نا اس دن یہ انگریت بھی چلے جائے تو آپ اپنی نوجوان نسل کو یہ تو بتائیں کہ سکسس ہوتی کیا ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اگر آپ کو اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ بیٹا اگر آپ نے دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو یہ ایک راستہ ہے صحص اکم ہے اور سکسس اس کو کہتے ہیں بلکل آپ اتنا کچھ اچیو کر سکتے ہیں آپ بھی کل کو وزیراعظم پاکستان بن سکتے ہیں آپ بھی کسی، آپ đیکی آگر lui sla tabii صاحب بن سکتے ہیں آپ آپ پر بڑے اہوڑے پہ بیٹھ سکتے ہیں آپ بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں لائف میں جب آپ آپ اپنے بچوں کو سکسس دکھائیں گے ان کو ایک وزن دیں گے سکسس کا ان کو بتائیں گے کہ جناب دنیا میں بہت کچھ ہے آپ بہت کچھ اچیف کر سکتے ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو ایک پورا پیکج بنا کے بھیجا ہے دنیا میں آپ جائیں اپنے ایک سکلز کا استعمال کریں آپ یقین مانیں وہ جو آگ پیدا ہوگی اور ہر ایک نوجوان کے اندر وہ جو جذبہ ہوگا آگے بڑھنے کا وہ یقین اندید نہیں ہوگا بہت ہی زبردار ساتھ نے سجیشن دی دی ایسی کے ساتھ جہاں سے میں آپ سے گزارش کروں گی کوئی میسیج اگر ہمارے ویورز کو دیکھنا دینا چاہیں تو دیکھیں میں بیورز کو یہی میسیج دوں گا کہ تربیت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے اور اگر آج آپ نے تربیت میں فقدان رکھا تو کل کی جو جنریشن جس کا بوجھ ہمارے سر پہ آئے گا جن کا بوجھ ہمارے کندوں پہ آئے گا یہ وہ قوم نہیں ہوگی جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا یہ وہ قوم نہیں ہوگی جس کا خواب جنہ نے دیکھا تھا یہ میرے میرے نبی کی امت نہیں ہوگی یہ میرے میرے مذہب کی جو ہے وہ ایک لائن اف ایکشن نہیں ہوگا تو یہ ضروری ہے کہ آج آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں یہ ضروری ہے کہ آج آپ اپنے بچوں کو ایک رہے سلات مستقیم کی طرف لے کے جائیں ان کی پرورش بھی کریں ان کی گائیڈنس ان کو بھی دیں ان کو ایکسپلور کروائیں دنیا کی طرف بلکل یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو دنیا کے اور اس موشے کے تمام تقاضوں سے ہم آہنگ کریں اسی پیغام کے ساتھ جو ہے اپنے پروگرام کا اختام کرنا چاہیں گے اپنے تمام ایمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اپنے فیڈبیک سے آگاہ کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نمی کے بعد موسیقی